شہر کا مشہور معروف باغیاما یعنی پپلی گارڈن آئے دن غیر سماجی اناثر کی آماجگاہ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر پڑے ہوئے کچھرے کی امبار حکام کی لاپروہی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں لوگ اکثر پارک میں چہل خدمی اور سیرو تفریق کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ پارکی آب و ہوا اور سبزار عوام ناز کی صحت کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے لیکن اس وقت افسوس ہوتا ہے جب یہی پارک غیر سماجی اناثر کے لیے آماجگاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور حکام کی ادم دلچسپی بعض سے تشویش ہوتی ہے اسی طرح سے شہر کا سب سے مشہور معروف باغیاما یعنی پبلی گارڈن آئے دن غیر سماجی اناثر کی آماجگاہ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر کچھرے کے امبار حکام کی لاپروہی کا ثبوت پیش کرتے ہیں باغیاما میں واقعی چھوٹا سا طالب خوشک ہو چکا ہے جس کے اطراف و اکناف درختوں کے ڈالیاں وہ دیگر اشیاء کو پھیکا گیا ہے جس کے بعد عوام میں برہمی پائی جا رہی ہے بعض اوقات باغیاما میں کچھرے سے نکلتا ہوا دھوان عوام کے لیے درد سر بن جاتا ہے تاہم عوام نے ارباوی مجاز سے اپل کی ہے کہ وہ اس جانب فوری توجہ دیں اور باغیاما میں صاف و صفائی کے انتظامات کو یقینی بنائے سمیتر صاحب یہ جو باغیام ہے خدیم جو حضور نظام بنائے اس کے حالات جیسا کچھرا پڑا ہوا ہے اس بارے میں کیا کریں گے حکومت دیتے لنگانا سب سے پہلے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو تیارس کی جو گورنمنٹ بنی ہے یہ صرف اور صرف دھوکے پہ اور پیٹ میں خنجر دھوک کر بنے ہیں اور ان کے جو دعوے ہیں وہ بلکت جھوٹے ہیں جس طریقے سے آپ نے باغیام کی بات کی ہے جو پبلک گارڈن کے نام سے مشہور ہے وہاں کے حالات آپ نے اور اس سے دیکھا ہے کہ وہاں جو حالات ہیں وہاں پر کچھرا جلایا جا رہا ہے اور جو جھولے ہیں وہ جھولوں سے بچوں کی جان کو خطرہ ہے اور وہاں پر نہ بلدیا کا کوئی عوضے دار ہے جس کی نظر لگتی ہے نہ ہی کوئی گورنمنٹ کا کوئی وہاں پر جا کر دورے کرتے ہیں جبکہ وہاں پر بہت سارے وہاں سے لوگ جاتے ہیں مگر اس کے باوجود وہاں کی حالات نہیں دیکھتے مگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو تیارس گورنمنٹ نے جو بنگارو تلنگانا کا نام لیا تھا بنگارو تلنگانا نہیں بلکہ تلنگانا کے جتنے بھی پرانے چیزیں ہیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نظام کی حکومت جس طریقے سے تھی اس طریقے سے تلنگانا کی تیارس گورنمنٹ ریسے ہی کام کریں گے وہ ایسا نہیں ہے یہ تو صرف دھوکہ دے کر عوام کے ساتھ فرید کر رہے ہیں کیونکہ یہ جتنے باغ عام میں پبلک گارڈن میں اور جہاں جہاں پر بھی پارک تھے اس کو پورا ستیہ ناس کر چکے ہیں جہاں لوگ آرام سے رہ جا کر تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھا کرتے تھے جو ہمارے ہیدر آباد کی شان تھی جو ہیدر آباد کی ڈولپمنٹ میں جو لوگ آ کر تفریق سے آتے تھے جو تفریقہ کے لیے لوگ جاتے تھے اور بچے جہاں پر جا کے تفریقہ میں اپنا کھیل کود کرتے تھے وہاں پر جو ہے سو یہ لوگ پورا کچھرے کا گھوڑ بنا دیے ہیں اور کچھرے کے گھوڑ میں بنا کر وہاں پر پولوشن پیدا کر رہے ہیں اور پولوشن کے ساتھ وہاں کے لوگوں میں بیماری جبکہ لوگ وہاں پر پکنک کے لیے یا واکنگ کے لیے سوا میں جو جاتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر صحت لے یا اچھی آب و ہوا لے مگر وہاں پر کچھرے کو جلا کر آب و ہوا کو خراب کر دیا جا رہا ہے اور اس سے گورنمنٹ بالکل بے خبر ہے میں آج تمام گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں کیا یہی بنگارو تلنگانا ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا مگر آپ کو اس کے بارے میں تو علم نہیں مگر آپ کو یہ علم ضرور ہے کہ آپ کو پیسے کہاں سے کمانا ہے اور کہاں سے آپ کو کرنا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے رہیں دوہزار ونیس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ نے تلنگانا کا اور خاص کر جو ہیدر آباد کا جو حال کیا ہے اس کا آپ کو پی آر ایس گورنمنٹ کو معلوم ہوگا جب الیکشن ہوگا تو عوام بتائے گی کہ یہ لوگ بنگارو تلنگانا نہیں ہمارے ہیدر آباد کو ہمارے تلنگانوں کو جارنے کے لیے تلنگانا بنانا چاہ رہیں اس کی وجہ سے حقیقی اگر تلنگانا کو بچانا ہے تو ہم کو کانگریس پارٹی کو اختدار میں لانا ہے اور کانگریس پارٹی جب اختدار میں آئے گی تو یہ سب چیزیں اچھی ہوگی لوگوں کو گھومنے کے لیے جگہ ملے گی آب و ہوا ملے گی اور اچھا سا ماحول ملے گا ورنہ یہ حیثو بھی ابھی آنے والے جتنے بھی پارکہ ہیں یا جو بھی بچوں کے تفریق گاہ ہے وہ لوگ کو جان لے وا موت کا کھوان بنا دیں گے اور موت کا کھوان بنانے کے ساتھ یہ آج ٹی آر ایس گورنمنٹ جو کھیل کھیل رہی ہے نہ ہی پانی میں صفائی ہے نہ ہی کئی روڑوں کی صفائی ہے جہاں دیکھو کھڑے ہے جہاں دیکھو کچھرے کے گھوڑ ہے نہ ان کا کام یہ تو نہیں صرف اور صرف ان کو ایک ہی لگا ہے کہ ہم ہمارا گھر ہماری بیٹی ہمارا بیٹا ہمارا داماد بس ان کے گھر بھرنا ہے اور ان کو خزانے بھرنا ہے باقی کا تلنگانہ سے ان کو کوئی سروکار نہیں تلنگانہ کی عوام سے ان کو کوئی سروکار نہیں جس کی وجہ سے آج تلنگانہ کی عوام میں بہت بڑی ناراضگی ہے اور یہ ناراضگی انشاءاللہ دو ہزار ونیس میں آپ کو پتا چلے گا جہن جہن